اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ڈیبیٹ نیوز انیلیسز میں ہوں آپ کے ساتھ منیز مہین ناظرین آج وزیراعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف نے یہ کہا ہے کہ سپریم کورٹ کا کام ہے قانون کے مطابق فیصلے کرے اور سالس بننے کی اس کو ضرورت نہیں ہے سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ کو پارلیمنٹ نے قبول نہیں کیا تیرہ اگست کو پارلیمنٹ کی مدد قتم ہوگی تو پھر اس کے بعد نوے دن میں انتخابات ہوں گے اور اس کے لیے فنڈز کا اجراء بھی پارلیمنٹ کی ثواب دید ہے پینل میں میرے ساتھ موجود ہیں پی جے میر سر جاوید اقبال صاحب افتقار احمد صاحب اور نویر چودی صاحب جاوید صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ پارلیمنٹ اور عدلیہ آمنے سامنے ہیں یہ بہران ختم کب ہوگا دیکھیں یہ تو بہران میرا خیال ہے کہ ختم تو بڑی دور کی بات ہے یہ حکومت بہرانوں کا ورلڈ کپ جیتنا چاہتی ہے جب سے یہ حکومت میں آئے ہیں اللہ کے فضل سے بہران در بہران پاکستان فیز کر رہا ہے اور ان کو اس چیز کا کوئی خیال نہیں کہ اس ملک کو بہرانوں سے نکالنے کے لیے یہ حکومت میں آئے تھے اور وہ تھا معاشی بہران معاشی سے سیاسی بہران کریئٹ کیا نہ معاشی حال ہوا نہ سیاسی حال ہوا حکومت نائنٹی ڈیز میں الیکشن کرانے تھے اس سے ایسے مفرور ہوئے کہ آئینی بہران کریئٹ کر دیا اور آئینی بہران سے ایسے نکل پانی رہے ہیں اس سے بچنے کے لیے عدالتی بہران کریئٹ کر دیا کبھی یہ ٹیپوں کا سہارا لیتے ہیں کبھی آ ڈیوز ویڈیو مطلب اس ملک کو اتنے گہرے کھڑے میں ڈالنا چاہ رہی ہے یہ حکومت الیکشن سے بھاگنے کے چکر میں کہ یہ ملک شاید دوبارہ نہ کھڑا ہو سکے یہ بدقسمتی آج چار گھنٹے سے تقریریں ہو رہی ہیں قومی ساملی میں کوئی ایک عوام کے ریلیٹڈ بات کی ہو کوئی ایک سوائے سپریم کورٹ چیف جسٹس سپریم کورٹ چیف جسٹس گیارہ مہینے سے یہ حکومت آئی ہے میں اتھارٹی سے کہتا ہوں کوئی ایک انہوں نے عوام کی بات کی ہو یوں کہتے ہیں سپریم کورٹ کو سپریم ہونا چاہیے کیسے مان لیں ہم اسے سپریم اس کو قومی ساملی کو سپریم کیسے مان لیں ہم یہی وہ آپ کی چیزیں جس کی وجہ سے عوام کا آپ پہ ٹرسٹ ختم ہوتا جا رہا ہے اس لئے آپ راہ مفرور ہیں اگر سپریم کورٹ نے ایک بات کہی ہے نائنٹی ڈیز الیکشن آئینی بہران آپ نے کریئٹ کر دیا اور آپ کہتے ہیں قراردادوں سے اور کمیٹیوں کی میٹنگوں سے کر لیں گے یہ حل نہیں ہونا بات یہ ہے کہ آپ کو ٹو تھرڈ میجورٹی سے آئین میں تبدیلی لانی پڑے گی اور سپریم کورٹ نے اگر وضاحت کیا یہ یاد رکھیں وہی سپریم کورٹ میں جس کی وجہ سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت تو آپ کو بڑے پسند ہے اور یہ میہ نواز شریف کی بھی پچھلی ٹیپیں نکال لیں نائنٹی ڈیز کی جو آج اس آگڈار صاحب نے بات کی کہ کیا چار مینے تین مینے اوپر ہو گیا تو کون سا فرق پڑ جائے گا تو اپنے لیڈر کی تقریر ہے ایک گھنٹہ بھی اوپر ہو گیا تو ہم آئین کی توہین برداشت نہیں کریں گے آج ان کو توہین نظر نہیں آ رہی یار خدا کا خوف کھاؤ اس ملک کا سوچو پاکستان کا سوچو عوام کا سوچو مسئلے کا حل نہ کھاؤ آپ بات چیپ نہیں کرنا چاہتے دعویت صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی جمہوریت ہوتی ہے وہاں پر عوام کے حق کی بات ہوتی ہے لیکن اس بات کا فیصلہ پارلیمنٹ نہیں کرنا ہوتا ہے کہ عوام کا پیسہ کہاں پر استعمال ہو رہا ہے یہ کام اگزیکٹیف کا نہیں ہوتا اور آج اس بات کی گھن گرج ہمیں قومی اسمبلی میں بھی سنائی دی آپ کیا کہتے ہیں بلکل ٹھیک بات ہے لیکن یہ جس پارلیمنٹ کی آپ نے بات کی ہے اور جس عوام کی بات کی ان کا بھی آپس میں کنیکٹ ہوتا ہے اتحاد ہے کنیکٹ عوام کا اور پارلیمنٹ کا بدقسمت ہی کیا ہے کہ یہ حکومت پارلیمنٹ جس کو کہتے ہیں یہ عوام سے ہی بھاگ رہی ہے اس کا کنیکٹ ہی نہیں آ رہا عوام کے ساتھ عوام سے رہ مفروری ہے مجھے بتائیں افتخار صاحب نے بات کی کہ ایک صوبے کی میں کہتا ہوں کہ آپ اتنی بحث میں گئے کیوں ایک آئین ہے کانون ہے کہہ رہے ہیں نائنٹی دیز میں الیکشن کر رہا ہیں ادھر گورنر آپ کی پی ڈی ایم کا مولانا فضل الرحمان کا سمدھی ہے الیکشن کمیشن اناؤنس کرتا ایک دوسری کی کھیل کھڑییاں کرتے رہے کہ گورنر دے گا الیکشن کمیشن دے گا اس چکر میں ٹائم پورا کیا جب ٹائم کی جب سپریم کورڈ نے فیصلے کیا ہمارے پاس ایک ہی سرب نہیں امران خان نے کریٹ کیا تھا جب اس نے باجوا کے کہنے پھر سن لیا توڑی ہے امران نے آئین کے تحق بوران کیا یہ آئین سے مفروری کا کرنا ہے یہ تو ڈکٹیٹرشپ ہے ڈکٹیٹرز آئین سے منرف ہوتے تھے ادھر تو پارلیمانی جمہوریت میں پرائیم منسٹر جو تاریخ میں لکھے جائیں گے کہ یہ ڈکٹیٹر کے طور پر آئین سے منرف ہیں یہ میری بات لکھ لیں کیوں کہ یا یہ حکومت نہ پرفارم کر سکی نہ عوام کی طرف جا سکی نہ آئین پہ عمل کرا سکی بلکہ اس نے اداروں میں تصادم کریٹ کر کے ملک کی جو سب سے سپریم سپریم کوٹ ہے اس کی عزت کو دو پر لگا دیا آج یہ یہ ٹیپوں کی بات کر رہے ہیں کل کو میری بات یاد لکھ لیں آج تو صرف پی ٹی آئی کی اور ان کی نکل رہی ہے نا کل کسی اور کی حکومت ہوگی تو ان کی بھی نکلیں گے پھر کیا ہوگا یہ روایات ٹھیک نہیں ہیں ہمیں ملک کو آگے لے کر جانا ہے مل بیٹھ کے فیصلہ کرنا ہے مولانا فضل الرحمن کی انہوں نے ملتہ کر لی انہوں نے کہا جی میں نے بات نہیں کرنی کیا بات ہے اگر آپ نے سیاست میں بات چیت کے ذریعے بہران کا حل نہیں نکالنا تو بس بھی ٹھیک ہے ہو لینے در پھر جاوید صاحب کس گروہ کی بات کریں افتخار صاحب کس کی طرف اشارہ ہے مولانا فضل الرحمن اور نواز شریف کی بات کر رہے ہیں کیونکہ گیارہ مہینے میں جتنے بہران جتنے بہران کریئٹ ہوئے ہیں اس سے تو بنانا ریپبلک بن چکا بنانا نہیں چاہتا بن چکا ہے جہاں آئین کی حالت یہ ہو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی یہ حالت کی ہو اداروں کی حالات یہ کر دیے جائیں تو وہ بنانا ریپبلک ہی ہوتی ہے اور کیا ہوتی ہے بنانا ریپبلک محشہ چل نہیں رہا ہو بے روزگاری سرعام ہو فیکٹرییں بند ہوں تو اور کیا بنانا ریپبلک میں ہوتا ہے چیزیں آپ کو ملے نہ ایلسی آپ کی کھلے نہ اور بنانا ریپبلک کیا ہوتی ہے دوسری افتخار صاحب نے بات کی کہ جناب پاکست جو حالات کریئٹ کیے جا رہے ہیں ایٹمی ایسا سے میں حصہ تک نہیں جاؤں گا میں نہیں سمجھتا مولانا فضل و عرمان یا نواز شیف کا یہ ٹارگٹ ہے وہ صرف اس لیے یہ کھیل کھیل رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ عوام کی عدالت میں ان کے پاس کچھ نہیں ہے ان کی دکان صرف یہی چل رہی ہے وہ اس لیے یہ کھیل کھیلنا چاہتے ہیں ورنہ پیپلز پارٹی تو تیار ہے بات چیت کر کے کوئی درمیانی رستہ نکالنے کے لیے لیکن مولانا فضل و عرمان اور نواز شیف کو پتہ ہے کہ ان کی حکومتیں کہیں نہیں بننی وہ کسی جوگے نہیں ہیں اس وقت عوام میں جانے کے قابل نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ بنانا رپبلک بن جائے اور یہ سیچویشن کریئٹ اس لیے کی جا رہی ہے ورنہ کوئی بھی حکومت شعور رکھنے والی عوام سے نہ مفروری چاہتی ہے نہ آداروں سے تصادم چاہتی ہے وہ ہمیشہ مل بیٹھ کے مسائل کا حل نکالتی ہے جہاں اس سطح تک آپ کے ایکنومک مسائل کھڑے ہو جائیں اگر یہ نہیں ہو رہی تو پھر اس کا مطلب یہی ہے کہ پاکستان کو ٹھیک طریقے سے ہمیں نہیں چلنے گے لیکن میں یہی کہوں گے آپ نے جتنی خوفناک باتیں کی ہیں وہ آپ کی رائے ہے